موسیقی آج درس میں آپ کے سامنے بس ایک اطلاع کرنا مقصود ہے اور ایک ایناؤنسمنٹ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جو کہ حقیقت میں میرے لئے بھی بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے اور آپ کے لئے بھی انشاءاللہ اگر آپ مستقل مزاجی سے درس میں حاضر رہے تو انشاءاللہ ہم سب کو اس سے فائدہ ہوگا وہ اطلاع یہ ہے اور خبر یہ ہے کہ اب انشاءاللہ آئندہ سے چونکہ ہم اس سے پہلے ہمارے جو دروس ہوتے تھے انشاء کے بعد خصوصاً میرے اپنے تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ متفرق موضوعات پر الگ الگ موضوع جو جس کی ضرورت محسوس ہوتی تھی حالات کو دیکھ کر سماس کو دیکھ کر اس پر گفتگو ہوتی تھی ایک حد تک اللہ نے جس قدر علم سے موسکو نوازا اپنی صلاحیت کے اعتبار سمجھ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا تھا لیکن اب آئندہ انشاءاللہ ہم کتاب سے درس سماعت کریں گے اور سنیں گے سیکھیں گے اور اس کے لئے میں نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ ہے صحیح الترغیب والترہیب یہ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق شدہ کتاب ہے اصل کتاب کا جو نام ہے وہ ہے الترغیب والترہیب جو امام المنظری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب کا موضوع کتاب کے نام سے میرے خال سے واضح ہے ترغیب آپ نے سنا ہوگا ترغیب یہ ہے کہ رغبت دلانا ترہیب یہ ہے کہ ڈرانا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کتاب کے اندر الترغیب والترہیب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام حدیثوں کو یعنی جس کو کہتے ہیں فضائل عامال فضائل عامال کو جمع کر دیا ہے رغبت دلانے کے لئے اور وہ حدیثیں جس میں رضائل عامال ہیں جس میں خراب عامال ہیں بری باتیں ہیں بری اخلاق ہیں ان حدیثوں کو بھی جمع کر دیا ہے تو ترغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیثیں ان حدیثوں کے ذریعے سے ہم کو رغبت دلانا مقصد ہے اور ترغیب یہ ہے کہ وہ باتیں وہ کامیں وہ چیزیں جو بری ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں ان سے ہم کو ڈرانا اور روکنا مقصد ہے تو الحمدلللہ اللہ کے فضل سے امام المنظری رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں نبی کریم علیہ السلام کی ان دونوں طرح کے حدیثوں کو جمع کیا ہے اچھا اب یہ اصل کتاب کا نام اترغیب و ترہیب ہے اب یہ صحیح اترغیب و ترہیب کیسے ہوئی تو اللہ معالبانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تحقیق کی چونکہ امام منظری رحمت اللہ علیہ نے اپنے حافظے کے بلبوتے اس کو نقل کیا اس کو لکھوایا لہٰذا ان سے جانے ان جانے میں بہت ساری خطائے ہوئیں حدیث کے نقل کرنے میں پھر اس پر حکم لگانے میں کہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے صحت اور زوف کے اعتبار سے ان سے خطا ہوئی تو علامہ علیہ رحمت اللہ انہیں نے کیا کیا حدیث کی تحقیق کی اور تحقیق کر کے پھر مکمل جو ہے اس کو ایک سٹ اپ پہلایا اور اس کا نام رکھا صحیح اترغیب و ترہیب تو اس طریقے سے میں کر دیا ایک صحیح اترغیب و ترہیب تو اس سے چھاٹ کر ضعیف اترغیب و ترہیب یعنی علق کر دیا تو الحمدللہ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ ہے صحیح اترغیب و ترہیب اس کتاب کے ذریعے سے ہم درست دیں گے اس میں دیکھئے میرے بھی مہرت کی ضرورت ہے انشاءاللہ اللہ نے مجھ کو جو علم جو صلاحیت دی ہے میں اپنے اعتبار سے مہرت کو کوشش کروں گا کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے سامنے یعنی حدیث کے روشنی میں جو کتاب کے حوالے سے کچھ باتیں رکھی جائیں علمی باتیں رکھی جائیں اور دوسری آپ کے لئے بھی اس میں صبر کا مظاہرہ ہے آپ کو بھی جو ہے کیا ہے صبر کرنا ہے ممکن ہے کیونکہ ہم کتاب پڑھیں گے اور کتاب ایسا ہے کہ لگاتار سٹیپ با سٹیپ پڑھنا ہے تو بہت ساری باتیں ہو سکتے ہی کہ آپ نے پہلے سنا ہو تو یہ مطلب یہ تھوڑا سا صبر کا مرحلہ ہوگا کہ یہ تو میں نے سنا ہے یہ تو میں نے جانا ہے بہت ساری باتیں ہم جانتے ہیں اور سنتے ہیں لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کسی طریقے سے محنت کر کے آپ کے سامنے علمی باتیں اور کچھ باتیں علاقے رکھی جائیں تو اصل کتاب جو ہے وہ اترغیب و تریب ہے لہٰذا یہ نانشافی کی بات ہوگی کہ ہم کتاب پڑھیں کتاب سنیں کتاب کا نام جیسے میں نے بتایا اترغیب و تریب مولیف کا نام ہے امام حافظ زکی الدین عبدالعظیم بن عبدالقوی المنظری الشامی المصری ان کے پیدائش غرہ نامی ایک مقام میں ہوئی اور مہینہ تھا شابان کا مہینہ سن پانسو اکیاسی حجری میں یہ پیدا ہوئے ان کے اساتذہ جن سے انہوں نے علم حاصل کیا یہ جاننا بہت ضروری ہے آج یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ آدمی کس سے علم حاصل کر رہا ہے اسی اعتبار سے اعتبار ہونا دین کا علم صرف نالج نہیں ہے نالج ہے یہ دین ہے اور علم جب دین ہے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ آدمی کہاں سے علم حاصل کر رہا ہے لہٰذا اب ان کے اساتذہ کے بارے میں ان کے بڑے بڑے معاقر اساتذہ ہیں جیسے ابو عبداللہ ریانی الشیخ عبدالمجیب بن زہر الشیخ محمد بن سعید المامونی حافظ کبیر علی بن فضل المقدسی ان سے انہوں نے علم حدیث حدیث کا علم حاصل کیا اور پھر فقہ علم میں انہوں نے حاصل کیا ایسا نہیں تھے کہ محدث تھے فقیب ہی تھے فقہ علم میں ان کے بڑے جو امام ہے امام ابو القاسم عبدالرحمان بن محمد سے انہوں نے فقہ علم حاصل کیا اب آئیے ان کے تلامزہ علم کا خزانہ تو تو لٹائے ضرور ہوگا کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں تیار کیا ہوگا اپنے جیسے لوگوں کو تو ان کے جو تلامزہ شاگرد ہیں ان میں ہیں حافظ ابو محمد الدمیاتی امام المتاخرین تقید دین بن دقیق علید بہت بڑے امام ہیں یہ شرف عز الدین یہ ان کے تلامزہ ہیں اب دیکھیں ان کا علمی مقام کیا ہے انہوں نے ایک کتاب تو لکھی ہے لیکن ایسا نہیں تھا کہ یہ صرف محدث تھے یا صرف ایک کی کتاب لکھ کر چھوڑ دیا بلکہ یہ حدیثوں کے حافظ بھی تھے اور حدیث سے جڑی ہوئی جتنی معلومات وہ سارے کا سارے ان کے پاس تھا اور یہ اس میں ماہر بھی تھے یہ فقی بھی تھے محدث بھی تھے اور حدیثوں سے کیسے مسائل کا استخراج کیا جاتا ہے کیسے مسائل کو نکالا جاتا ہے اللہ نے ان کو بے پائے اس کا علم اور اس کی صلاحی سے نوازہ تھا ان کی صیرت یہ کیسے تھے تقوی کیسا تھا ان کا ان کا زہد کیسا تھا تو کہتے ہیں کہ یہ متقی تھے عابد تھے خوددار تھے اور ان کی خصوصیت یہ بتائی جاتی ہے کہ حقوق العباد کے معاملے میں بہت موتاد رہتے تھے ان کے اپنے شاگرد ابو محمد الدمیاتی ان کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ گرمی کا موسم تھا تو چونکہ گرمی بہت زیادہ تھی تو انہوں نے غسل کیا اور ہمام سے نکلے تو بازار میں ہے تو وہاں پھر سے گرمی شروع ہو گئے ان کو تو چونکہ دکانوں کے سامنے جو چبوترہ ہوتا ہے تھوڑا سا سایہ ہوتا ہے بازار میں جو دکان ہوتے ہیں چبوترہ ہوتا ہے سایہ ہوتا ہے تو یہ جا کر وہاں لیڑ گئے وہی نیچے لیڑ گئے تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں دکان کے سایہ کے نیچے چبوترے کے نیچے وہی بینچ رکھا ہوا ہے اس پر لیڑی آئی ہے دکان بند تھی انہوں نے منع کر دیا کہا تھا نہ تو دکاندار ہے دکان بند ہے دکاندار غائب ہے یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ میں اس کے اجازت کے بغیر اس کے بینچ پر لیڑی آؤں تو کہا جاتا ہے کہ حقوق العباد کے معاملے میں یہ بہت ہی موتاد تھے اور ان کی اس کے علاوہ ترغیب و ترہیب کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری کتابیں ہیں جیسے مختصر صحیح مسلم مختصر سنن ابی دعود معال حواشی حاشیہ کے ساتھ یہ موجود ہے کفایت التعبد و تحفت التزاہود اور اس طریقے سے شرح التنبی یہ ان کے ترغیب و ترہیب کے علاوہ ان کی اپنی تصنیفات اور تعلیفاتیں کتابیں ہیں ان کی وفات اللہ کے اس نیک بندے نے اس عالم دین نے امت کو اتنا بڑا سرمایہ دے کر امت کے حوالے اتنی بہترین کتاب کر کے خود یہ جو ہے سپردے خاک ہو گئے ان کی وفات ہوئی پچھاتر سال کے عمر میں سن چھہ سو چھپن ہجری میں ان کی وفات ہو گئی یہ اس کتاب کے بارے میں کچھ معلومات تھی اور یہ اس کتاب کے معالف رائٹر کے بارے میں کچھ معلومات تھی اللہ تعالی مہور آپ کو جو ہے آئندہ جو ہمارا درس ہوگا اس پہ اس نے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور مزید اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کی حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن